تو تو پردیش کے امروحہ میں ایک کشوری کی سندگد حالاتوں میں موت ہو چکی ہے اس کا شو نیم کے پیر سے لٹکا ملا ہے پر جنہوں نے ہتیا کر شو کو پیر سے لٹکانے کا عاروپ لگایا مرتکہ کے پتہ نے عاروپ لگایا ہے کہ پس دن پہلے ان کی بیٹی کے ساتھ گاؤں کے ہی ایک ہی وقت نے دشکرم کیا تھا انہوں نے دشکرم کے عاروپی اور پولس کرمی پر ملی بھگت کا عاروپ لگایا تھا یہ معاملہ امروحہ کے آدمپور تھانا شویتر کے ایک گاؤں کا ہے مرتکہ کے پتہ نے بتایا ہے کہ پچی ستمبر کو گاؤں کے ہی سبحاش نے گھر میں گھس کر ان کی بیٹی کے ساتھ دشکرم کیا اور وہاں سے بھاگ گیا اس کے بعد جب انہوں نے تھانے پہنچ کر پولس کو اس کی سوچنا دی تو ایک پولس کرمی نے ان کی بیٹی کو دھمکایا اور بھلتکار کی تحریر کو چھوڑکھانی میں تبدیل کر چھوڑکھانی کا کیز ترشکل لیا پتہ نے بتایا ہے کہ بعد میں مجسٹریٹ کے سامنے اور ان کی بیٹی نے اپنا بیاندرج کی امروحہ کے پتہ کا عاروپ ہے کہ پولس کرمی عاروپی کے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور پچی ستمبر کی گھٹنا کے بعد سے 31 اکٹوبر تک پولس نے کوئی بھی کاروائی نہیں کی اس کے بعد جان سے ماننے کی دھمکی دی تھی انہیں پتہ نے بتایا تھا کہ ایک دن جب بیٹی گھر پر نہیں ملی تو اسے تلاشنے کے لیے ہم کھیت پر پہنچے وہاں انہوں نے اپنی بیٹی کا شو اپنی ہی کھیت کے نیم کے پیڑ پر لٹکا پایا پتہ نے سبحاش اور اس کے بھائی مونوں پر اپنی بیٹی کے ہتیا کرنے کا عاروپ لگایا اور کیز ترش کرائے اس ماملے میں اب سیاست بھی شروع ہو چکی ہے یوپی کے پورف سی ایم اور سپاپرمک سماجدی پاٹی نے کھٹنا کو دکھد اور شرمناک بتایا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھرسٹ پولس کرمیوں کو نلمبیت کر بیجے پی سرکار بچ نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ یوپی میں سرکار ہی فرار ہے مہاراز کا رو کرتے ہیں مہاراز کے پورک رحمانتری انل دیشمو کو سوموار کی دیر رات کریب ایک بجوی ایڈی نے گرفتار کر لیا آپ کے جانکاری کے لئے آپ کو بتاتے چلے کہ ایڈی کے عدکاریوں کی اور سمیلی جانکاری کے مطابق انل دیشمو کو جبرن وصولی اور منی لانڈرن کے آروپوں میں گرفتار کیا گیا تھا ایڈی کے جوائنٹ ڈائریکٹر ستیبرت کمار خود انل دیشمو سے پوستاش کرنے کے لئے دلی پہنچے تھے اس سے پہلے ایڈی کے اور سے طلب کر پوستاش کے لئے بلائیا گیا تھا ایڈی کے اور سے ملی جانکاری کے مطابق انل دیشمو پوستاش میں سہیوگ نہیں کر رہے تھے آج انل دیشمو کو کوٹ پہ پیش کیا جائے گا انل دیشمو کے وکیل اندرپال سنگھ نے کہا ساڑھے چار کڑھوں روپے سے جڑے اس کیس کی جانچ میں ہم سہیوگ کر رہے ہیں آج جس وقت کوٹ میں انہیں پیش کیا جائے گا تو ہم ان کا ریمانٹ کا ویروت کریں گے ایڈی نے صاف صاف کہا ہے کہ مہاراست کے پورگرہ منتری نے جانچ میں سہیوگ نہیں کیا تھا اس لئے انہیں گرفتار کیا گیا مہاراست کے پورگرہ منتری انل دیشمو مطابق وہ لگاتار ان سے پوستاش کر رہے تھے معاملے سے سممند جانکاری جاننے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی گرفتاری کو لے کر ادھکاریوں کی اور سے جانکاری دی گئی ہے کہ کینڈری جانچ ایجنسی مہاراست پولیس پرتشتھا میں سو کرو روپے کی قثیت رشوت وصولی معاملے میں کی جا رہی اپرادی جانچ کے سممند میں دھر شودھن ڈروک تھام کانون کے تحت راستوادی کانگریس پارٹی کے خطرورش یونی تاکہ بیان درش کیے گئے باتاتے چلے کہ وصولی کے حروپ کارن دیشمو کو اپرائل میں استیفہ دینا پڑا تھا گردلب ہے کہ ایڈی کے سنکت ندیشا ستیورت کمار کچھ اندھکاریوں کے ساتھ رات قریب نو بجے کے آس پاس ایجنسی کے کارلے پہنچے سے پہلے ایڈی کے اور سے اندھل دیشمو کو پانچ اب بار سمن جاری کیا گیا تھا لیکن وہاں پیش نہیں ہوئے تھے بعد میں وہ بومبے ہائی کورٹ کی اور سے پچھلے ہفتے ان سمنوں کو رد کرنے سے انکار کے بعد چلے اسی رپورٹ ساتھ فلال کلیز بلٹی میں بسیت نہیں بنیر ہمارے ساتھ دیکھتے رہی آرے نیوز